بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز حمدنوں میں ہوں شہر و شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر و شیخ افیشل چینل نواز شریف نے پاکستان کے عوام سے ایک ایڈاپٹیا جسے پاکستان کے تمام بڑے گیلویشن چینل نے برہراس نشر کیا اس خطام میں نواز شریف نے بتایا کہ مجھ پر جھوٹ اور بدنیتی پرمنبی کیسز بنائے گے لزیزیا ریفرنس ٹیس بنایا گیا ایون فیٹ ٹیس فلیکشپ ریفرنس اور مجھے ایک جھوٹ اور بدنیتی پرمنبی جھوٹے کیسز میں سزا دی گئی اور وہ سزا مجھے نہیں بندے پاکستان کے عوام کو دیں گئی اور پاکستان کے ترقیق کے سفر کو رکھا گیا ساتھ ہی نواز شریف نے اپنے سب سے بڑے سیاسی حنیف عمران خان کو نشارہ بنایا اور لارڈلا کے ایڈے ٹکھارا لیکن حالات و واقعات تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں کہ اصل میں لارڈلا امران خان نہیں کوئی اور ہے ان تمام چیزوں پر آج میں تفصیل سے بات کروں گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں میرے عزیز حمد نو مریم نواز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پوست شیئر کی جس میں لکھتا سٹیٹ یون اور ساتھ اپنے والد جو نواز شریف کی تصویر لگائی اس پوست میں لیکھا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کے پیچھے دو پرچم یعنی ایک پارٹی پرچم میں پاکستان کا پرچم تھا دو پرچم تھے اور نواز شریف خطاب کے مور میں دکھائی دے رہے تھے تھوڑی دیر بعد دیکھا گیا کہ پاکستان کے تمام بڑے کلیویشن چینل برائر آس نواز شریف کا خطاب نشر کر رہے تھے نواز شریف نے اپنے خطاب میں بتایا کہ مجھ پر جو کیسز بنائے گئے وہ جھوٹ اور بدنیتی پرمندی کیسز تھے اور مجھے جھوٹ اور بدنیتی پرمندی کیسز میں سزا دی گئی نواز شریف نے یہ بھی بتایا کہ یہ پروپیگنڈا تھا جس کے تحت مجھے سزا دی گئی اور یہ پروپیگنڈا دوہزار تیرہ سے شروع ہوا جس کا پہلا مرلہ اٹھائیس جولائی دوہزار ستنہ کو ختم ہوا اور مجھے وزیراعظم ہاؤس سے چلتا کر دیا گیا مجھ پر تین جھوٹ اور بدنیتی پرمندی ریفرنس بنائے گئے ایون فیڈ کیسز جو ریفرنس ہے فلیکشپ ریفرنس اور الازیزیہ سٹیل میل ریفرنس بنایا گیا ساتھی نواز شریف نے اپنے سب سے بڑے سیاسی حلیف عمران خان کو نشانہ بنایا اور نواز شریف نے عمران خان کے لیے لادلے کا لفظ استعمال کیا لیکن سیاسی حالات و واقعات تو کچھ اور ہی بتاتی ہیں میں مسلسل چھ سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا میرے عوام کا کیا قصورتہ ان کو کیوں نشانہ بنایا چلیں کسی لادلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائے دلوانہ ضروری تھا لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی میرے عزیز عمران نواز شریف جس عمران خان کو لادلہ کہہ رہے ہیں اس وقت اس پر تین میجر کیسز تین بڑے کیسز چال رہے ہیں القادر ٹرسٹ کیس ایک سو نموے میلین پونٹ کا کیس ہے جب پہ دوسرا توشہ خانہ کیس اور تیسرا اور سب سے بڑا کیس جو چال رہا ہے وہ ہے سائفر کیس جس کیس میں ان پر فرد جمائید ہو چکی ہے اور علیمہ خان کے مطابق اس کیس میں انہیں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے اس پر میں مزید بات میں تفصیل سے بات کروں گا بہرحال نواز شریف نے عمران خان کو لادلہ کہہ کے پکران جبکہ نواز شریف کی طرف اب اس خطاب کی طرف آجائی ہے جو نواز شریف نے کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھ پہ تین جھوٹ اور بدنیتی پرمندی کیسز پنایا گئے پہلا کیس جو ہے ایون فیلڈ کیس یہ وہ کیس ہے جس میں نواز شریف کو یاران سال قید اور اسی لاق پونٹ جرمانہ کیا گیا تھا دوسرا کیس تھا فلیکشپ ریفرنس اور تیسرا جو ریفرنس تھا وہ نواز شریف جو پہلا کیس ہے جس میں یارن سال کے عید اور اسی لاکھ پونٹ جرمانہ کیا گیا نواز شریف اس کیس کے بعد وہ تھوڑے عرصے کے بعد لنڈن چلے گئے اس یارن سال کے عید میں سے نواز شریف چار سال کے لیے لنڈن چلے گئے جب وہ واپس آئے تو نواز شریف کا بڑھپور استقبال لیا گیا ٹیم خود ائرپورٹ پر بائیومیٹرک کے لیے پہنچ گئی اور پھر انہوں نے ایک ہلیکپٹر میں بٹھا کے لاہور میں منارک پاکستان کے ٹاپ پر اونٹھا جلسہ کروایا گیا بہت بڑا جلسہ تھا اور نواز شریف نے اس کیس میں ایون فیڈ کیس میں اعتصاب عدالت نے جو در سزا دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ایک دن اپیل کی اور دوسری ہی سماعت پہ نواز شریف کو بائیزت بری کر دیا گیا اس کیس میں یارن سال کے عید اور اسی لاکھ پونٹ جرمانہ تھا دوسرا کیس تھا فلیکشپ ریفرنس فلیکشپ ریفرنس بھی ایک کرپشن پہ منبی کیس ہے جس میں نواز شریف کو جو نیب جس نے یہ ریفرنس دیل کیا تھا نیب انہیں سرنڈر کر دیا کہ ہمارے پر ثبوت ہی نہیں ہے تو ہم نے ایسی ریفرنس دیل کیا تھا اس میں بھی سرنڈر اس نے نیب کیا اور نواز شریف بائیزت سمجھے بری ہو گئے اور تیسرا اور میجر جو بڑا کیس ہے وہ الازیزیا سٹیل میلر ریفرنس تھا یہ الازیزیا سٹیل ملکا یہ کیس ہے کرپشن پہ منبی کیس تھا جس میں نواز شریف کو حالی میں اسلام آباد ایک اور نے بائیزت طور پر بری کر دیا تین بڑے کیسز میں نواز شریف کو رلیف دے دیا گیا نواز شریف کو بائیزت بری کر دیا گیا میرے عزیزیا مطلو نواز شریف نے جو عوام سے ایک کتاب کیا جسے پاکستان کے تمام بڑے ٹیلیویشن چینل نے برہراس نشل کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک پری ٹریننگ ہے جو کہ ایک وزیراعظم قوم سے ایک کتاب کرتا ہے جبکہ اس خطاب میں جو انہوں نے لفظ لارڈلہ امران خان کے لئے استعمال کیا ہے بہت بیشت استعمال کیا ہے چونکہ میں آپ کو لارڈلہ اور الٹرا پرو میکس لارڈلہ دوزر چوبیس موڈل میں فرق بتا چکا ہوں لارڈلہ کون ہے اور الٹرا پرو میکس لارڈلہ دوزر چوبیس موڈل کون ہے امران کو رلیف کتنا کی دیا گیا اور نواز شریف کو رلیف کتنا دیا گیا آپ کو ڈیفرنس پتا چل گیا ہے تو آپ کو یہ بھی ڈیفرنس پتا چل گیا ہے کہ لارڈلہ ایک نیچے والی صفت ہے اور الٹرا پرو میکس لارڈلہ دوزر چوبیس موڈل اوپر والی صفت ہے جو بہت بڑا کریڈر ہے جو کہ نواز شریف کے ساتھ جا ہے میرے عزیز ہمتوں یہ وہ اہم انفرمیشن تھی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا اور میں نے آپ کو دی ہے چینل سبسکرائب کرنے تاکہ میری تمام جو انفرمیشن ویڈیو تھی ہیں سب سے پہلے میرے عزیز ہمتوں کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک و شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ پاکستان کے جو عوام ہیں میرے عزیز ہمتوں وہ انہیں اویرنس آ سکے ان کے اندرشاہ اُرا سکے